لوگ کہہ رہے کہ لوگ تنگ ہو گئے بار بار احتجاج نہیں لکھ لیں گے لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں نکلیں گے لوگ؟ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ عوام صرف ایک ہی لیڈر کے ساتھ ہے جس کا نام عمران خان ہے عوام جب یہ یاد کرتی ہے کہ 9 اپریل کے بعد کس غیر جمہوری طریقے سے خان سب کو ان کی کرسی سے اتارا گیا تو وہ خودی سے نکل آتی ہے آپ نے دیکھا ہے اب پھر نکلے گی آٹھ فیبری کو وہ انتخابی نشان دھونڈ دھونڈ کر خان سب کے کینڈیڈیٹ کے بوٹ کے اوپر مہر نکالتی ہے اب بھی نکلے گی وہ جب 9 مئی کی فستائیت کو یاد کریں گے جب وہ یہ یاد کریں گے کہ ہمیں بے گناہ جیلوں میں رکھا گیا تب بھی وہ نکلیں گے جب وہ یہ یاد کریں گے کہ ایک لیڈر عمران خان ان کی خاطر اپنی فیملی سے دور اور اس کی فیملی بزاتے خود جس طرح کی فستائیت کا مقابلہ کر رہی ہے وہ اس کی تکلیف کو اس پہ ہوئے ہوئے ظلم کو دیکھ کر ضرور نکلیں گے وہ اس پر بھی نکلیں گے کہ آئینی طرح میم کے لیے یہاں پر ہماری ماں و بہنوں کا اگواہ کیا گیا وہ اس پر بھی نکلیں گے کہ ان کے منتخب کردہ نمائندوں کو پارلیمنٹ سے اگواہ کرنے کی کوشش کی گئے وہ اس پر بھی نکلیں گے کہ ان کے اپنے نمائندوں کو کسی کو اگر آپ خرید نہیں سکے تو کسی کی فصلوں کو آپ نے جلا دیا کسی کی بوڑی ماں کو چار پائی سے گرا دیا اور کسی کے دس سالہ بیٹے کو آپ نے دھکا مار کے سیڑھیوں سے گرا دیا وہ اس پر بھی نکلیں گے کہ ناؤ سالہ بچی آپ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ میرے پہ ہونے والے ظلم کے لیے آج نہیں تو کل تو نکلنا پڑے گا تو فیصلہ عوام کر چکی ہے ڈرڈر کے جینا ہے ڈرڈر کے مرنا ہے یا ایک ہی دفعہ اس ظلم و ستم کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ کال پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے یہ کال عمران خان کے لیے نہیں ہے یہ کال پورے پاکستانیوں کے لیے آزادی لینی ہے یا گھٹ گھٹ کر جینا ہے خوش رہا بی بی کیوں مجبور ہوئی کہ وہ سیاست میں آئی اور اجلاسوں کو برقدر لیڈ کر رہی ہے شرکت کر رہی ہے وہ